آگے بڑھتے ہیں سماج باتی پارٹی کے سانسر ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کا ویوادہ صد بیان سامنے آیا ہے ٹریپل طلاق بل کے ذریعے مسلمانوں کو فسانے کی کوشش ہو رہی ہے موب لنچنگ کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے موب لنچنگ کے ذریعے مسلموں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے سرکار موب لنچنگ روکنے کے لیے کیول زبانی باتیں کر رہی ہے بی جے پی سرکار دیشمن افراد پھیلا رہی ہے یہ باتیں جو کئی بار پہلے بھی دورائی جا چکی ہیں ایک بار پھر سے وہی باتیں موب لنچنگ کو کمیونلائز کرنا موب لنچنگ جو کی قانون جوستہ کا مسئلہ ہے اسے دھرم سے سمپردائے سے جوڑنا اور اس بار یہ کام شفیق الرحمان برک کی طرف سے کیا گیا ہے تین طلاق قبلی غلط پاس کیا گیا ہے یہ مذہبی معاملہ ہے اس میں کسی کے بھی مذہب دھرم میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے ہمارے جذبات کے ہمارے مذہبی مسائل کے خلاف کیا گیا شریعت کے خلاف کیا گیا ہے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے انہوں نے تو یہ تو پولیٹیکل لیا ہے اپنا بہرحال اس کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو طرح طرح سے پھانسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نائنصاف یہ ہو رہی ہے موب لنچنگ کا معاملہ ہے کوئی قانون بنایا ہے انہوں نے زبانی قیدینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب کچھ کو پکڑا اور اس کو جان سے مار دیا تو بتائی تو اس کا ہمارے سوے ہمیں حرص کرنے کے لیے مسلمانوں کو خوفزہ دا کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں رکھا جاتا تم کہتے ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس اب وشواش اور دوڑ دے آس میں تو یہ تو جب ہی تو ہوگا جب جو قانون کہتا ہے اندوستان کا انسانیت جو کہتی ہے اس کے حساب سے آپ کام کیجئے بھئے اگر کسی مسلمان کے ساتھ نہ انصاف ہو رہی ہے تو اسے بھی دل آئیے بلکہ یہ نفرت جو ہے ختم ہو کر یہاں پر محبت پھیلے ہی سے گئے تو ہم تو محبت کو پھیلانا عام کرنا چاہتے ہیں اور اس نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی پی ادھاکش محبوبہ مفتی نے سرکار کو چیتاولی دی اور یہ کہا ہے کہ پیتیس اے کو لے کر کوئی چھیڑچار برداشت نہیں کی جائے گی پیتیس اے سے چھیڑچار بارود سے کھیلنے جیسا ہے یہ کہنا ہے محبوبہ مفتی کھا دس ہزار اترکت جوان کشمیر میں تینات کرنے کا جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے بعد سے لگاتار پیتیس اے کو لے کر باتیں شروع ہو گئے ہیں اب پی ڈی پی ادھاکش محبوبہ مفتی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیتیس اے کو لے کر اگر کوئی چھیڑچار ہوئی تو یہ بارود سے کھیلنے کی طرح ہوگا دھمکی دی جا رہی ہے منیش رکلا زدہ جانکاری کے ساتھ ہے منیش سرکار کی طرف سے 35 اے کو لے کر کوئی بیان نہیں آیا لیکن دس ہزار اترکت جوان تینات کیے جائیں گے اس کے بعد سے کشمیر میں کافی حل چل ہے یہ بالکل دیکھیں سرکار نے ابھی کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے اگر ہم انفیکٹ اگر ہم جو کمپنیز بھیجی گئی ہیں سو کمپنی اس کے آرڈیا پہ صاف لکھا ہے کہ کاؤنٹر انسر جنسی جو ہے اس کے گریٹ کو مضبوط کرنے کے لیے فورسز جا رہی ہے نہ کہیں پہ کوئی 35 اے کے بارے بات سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے نہ ہی 370 کو ہٹانے کو لے کر کے بات ہو رہی ہے لیکن کشمیر کے ساتھ یہی دکت ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنا ہوئی بنا کر رہنا چاہتے ہیں کشمیر میں اور پہلے سی لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کل سے ہی لگاتار ریومرز کریٹ کیا جا رہے ہیں کشمیر میں کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے کھانا پانی کو سٹور کر رہے ہیں دوائیں سٹور کر رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے یودھ جیسے حالات ہونے والے ہیں دراصل یہ ہمیں سب کو سمجھنے جو ہوتے کہ بہت یہ سنسٹی میٹر ہے 35ے کوٹ میں ہے پہلی بات کوٹ اس کو اپنی طریقے سے دیکھ رہا ہے سرکار اس بارے میں وچار کر رہی ہے کیا ایسے جنڈر بائیس سسٹم جیسا کہ 35ے ہے ویسا رہنا چاہیے کی نہیں رہنا چاہیے لیکن ایسے وقت میں محبوبہ مفتی کا بیان کشمیر میں ایک طریقے سے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے لوگ اتیجت ہو سکتے ہیں اور کئی بار اس کا نقصان ہمارے سیکیورٹی فورسز کی ملتا ہے پتھر بازی ہوتی ہے یا پھر بھیڑ حملے کرتی ہے تو ظاہر طور پر وہ پورو مکہ منتری رہ چکی اتنی سینئر لیڈر ہیں اور وہی نہیں جو بھی کشمیر میں جڑے ایسے لوگ ہیں ان کو کشمیر کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو فورسز ہیں وہ اور فورسز کشمیر میں جانے والی ہیں اور سرکار چاہے ٹیرر ہو چاہے ٹیرریسٹ کو سمرتن دینے والے پتھر باز ہوں الگواد ہوں ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہی ہیں لیکن یہ کونسی کونسی ٹیونسی کو ایڈریس کرنا ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی جمہو کشمیر سرکشت رہنا چاہیے پھر اس سرکار تو جمہو کشمیر کو سرکشت رکھنے کے لیے ساری کاروائیاں کر رہی ہیں دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کب ہوں گے حالانکہ ابھی یہ تیر نہیں ہے لیکن ظاہر طور پر الیکشن کو دیکھتے ہوئے ایسا بیان ہے دوسری بڑی بات کہ کشمیر کو سب سے زیادہ نقصان اگر دیکھا جائے تو ایسے بیان نے دیا ہے اور کئی بارے بھی کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے کشمیر کے اندر جو قانون ہے یا سسٹم رہے ہیں اب تک وہ دیش کو کشمیر سے کئی بات ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ڈسکنیکشن ہوتا رہا یہاں پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہاں پر کوٹ ہے جو دیکھے گی 35A واقعی گیر سمبیدھانک ہے یا اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا 370 کو واقعی ہٹانا چاہیے نہیں چاہیے یہ کوئی پولٹیکل پارٹی اپنے اسے بیان سے نہیں ہٹا سکتی اس کی پیچھے بھی ایک سسٹم ہے لیکن ظاہر طور پر کشمیر کے لوگوں کا ڈرہا کر یہ دکھا کر کے کچھ جرور ان کے خلاف ساجش ہو رہی ہے اور ایسے بیان کشمیر کو لقصان کریں گے اب ہمارے اصد بن رہے ہیں مانیشہ اپسے کچھ دیر پہلے پردین منتری مودی نے من کی بات کاریکٹرم میں اس بات کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر نے ثابت کر دیا ہے کہ بم بندوق کی شکتی پر وکاس کی شکتی ہاوی ہے کشمیر میں وکاس کے راستے میں نفرت پھیلانے والے کامیاب کبھی نہیں ہوں گے یہ اپسے کچھ دیر پہلے من کی بات میں انہوں نے کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں کہ کشمیر کے ہمارے بھائی بہن گوڈ گورننس سے آتے ہیں اسے یہ بھی صدح ہو جاتا ہے کہ وکاس کے شکتی بم بندوق کی شکتی پر ہمیشہ بھاری پڑتی ہے یہ صاحب ہے کہ جو لوگ وکاس کے راہ میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں عورت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے منیش یہی بات اپسے کچھ دیر پہلے پردان منصر نے من کی بات میں کہی کہ بم بندوق کی شکتی سے زیادہ آہاوی ہے وکاس کی شکتی اور وہاں کے لوگ کشمیر کے لوگ گوڈ گورننس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ نیتا ڈرہا کسے رہے ہیں جہاں دیکھیں اگر آپ کشمیر کے بات کریں تو کشمیر نے سب سے بڑی پرابیلونگ ڈولیمنٹ کی ہے کشمیر میں لوگوں کو اچھی سڑکے چاہیے جاپس چاہیے اور کشمیر میں ٹیرر فری محول چاہیے اور سرکار یہی کوشش کرے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک سال سے ڈیڑھ سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ٹیرریسٹ ان کو ختم کیا جائے جو ایڈمسٹیشن ہے اس کو وہاں پر مضبوط کیا جائے اور اسی لئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہر ہفتے جو بڑے ادھکاری ہیں وہ ہر گاؤں میں جا کر کے وزٹ کریں گے لوگوں کی سمسیاں سنیں گے محبوبہ مببتی شاید ہی کتنے دن ہو گیا ہوں گے ان سے اگر کوئی پوچھے بھی کہ واقعی انہوں نے ڈبلیمنٹ ایشو پر کم میٹنگ لی تھی یا وہ اپنے کنسٹیو سنسیز میں جا کر کے ایسے مددو پونوں نے باتچیت کی ہے کب کی ہے شاید ان کو بھی شاید یاد نہ ہو لیکن وہ نہ کر کے کشمیر کو اس طریقے سے بیان دے کر کے نقصان پہنچانا کشمیر میں ایک بھائی کا ماحول کرنا یہ کہاں سے واضح ہے اور یہی وجہ ہے کہ پردان منتری موڈی نے یہ صاف کہا اور کل بھی ان کا وہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کشمیر بھی گئے تھے انہوں نے لگاتار میٹنگ سلیتی اس کا یہی فوکس تھا کہ جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس کو تم ڈل کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سب سہدہ جروری ہے کہ ہم عام کشمیریوں کے درد کو سمجھیں ان کو گلے لگائیں اور ان کی جو دکتیں ہیں وہ دور کریں تو ظاہر طور پر ایسے گہر جمعہدارانہ بیان دینے سے سبھی کو بچنا ہوگا اور سبھی کو مل کر کشمیر کے وقاس کے لئے کام کرنا ہوگا لیکن کمال کی بات یہ بھی ہے کہ وہی محبوبہ مفتی جو کارگل وجہ پر اپنے سینہ کے شورے کو لے کر ان کی تعریف کو لے کر ایک بیان نہیں دیتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ کشمیر میں امن چین چاہیے تو پاکستان سے بات کرنی ہوگی اور دوسری اور سرکار اگر کشمیر کو سرکشت رکھنے کے لئے اترکت جوان بھیجے تو وہ کہتی ہے کہ اس سے دہشت کا ماحول بنتا ہے جی بلکل دیکھیں اگر آپ محبوبہ مفتی کے بیان کو دیکھیں تو ان کے بیان ٹھیک جو الگاوادی ہیں کافی حد تک میچ کرتے ہیں وہ ہمارے فورسز کی سیدھے تعریف کرتی ہیں نہیں اس طریقے کی کئی بار وہ باتیں بھی کر جاتی ہیں جو جس سے ہمارے دیش کو نقصان ہوتا ہے اور یہی وضائے کی کئی باریں سوال ہوتا ہے کہ وہ کس کی بھاشا بول رہی ہے کیا وہ الگاوادیوں کی بھاشا بول رہی ہے کیا واقعی وہ بھارت کے جیموکریٹک سسٹم میں بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور کوئی بھی ہمارا جیموکریٹک سسٹم کو جانتے ہیں تھوڑا سا بنیش ہم چاہیں گے کہ دیکھئے تین تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کو لے کر اگر کس راستے پر ہم چل رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے این آئیے لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اور آج بھی چھاپے ماری ہوئی ہے اتری کشمیر میں چار جگہ پر چھاپے ماری ہوئی ہے دس ہزار اترکت جوانوں کو ہم تینات کر رہے ہیں تاکہ جو آتنکیوں کا نیٹ ورک ہے جو پوری طرح سے دھوست کیا جا سکے اور کل ہی پردان منتری نے پاکستان کو موسیقی